فکس پرائز رکھنا کے بارے میں ذرا سا جی بھائی کا سوال ہے کہ فکس پرائز رکھنا کیسا ہے فکس پرائز کے مطالق دیکھئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دکان دارے بولتا ہے میرا فکس پرائز ہے 60 روپیس لینا ہے تو لو نہیں لینا ہے تو مت لو میرا تو فکس پرائز ہے یہ چیز کیسی ہے رضا مندی کے ماہ تحت دیکھیں گے تو رضا مندی کے قائدے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایسے ایک فکس پرائز کر کے ڈیلنگ کرنا کیسا ہے آپ سب بتائیے آپ نے سٹڈی کیا ابھی اتنی دیر سے راضی ہے تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو ہے نا راضی ہو تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو کوئی فورس نہیں ہے رضا مندی کی بات یہاں پر ہے اب اس میں وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں تھوڑا سا کچھ دکھ رہا ہے جس کے اندھا آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر خریدتا ہے تو تھوڑی نرمی کرتا ہے بیشتا ہے تو بھی تھوڑی نرمی کرتا ہے یہ ایک حدیث سامنے ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے بظائرن جو چیز غلط نہیں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہاں تھوڑی نرمی کرے تو یہ بیٹر چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مثال کے طور پر تحجد کی نماز پڑھنا بیٹر ہے لیکن کوئی تحجد کی نماز نہیں پڑھا تو گنے گار ہو گیا نہیں گنے گار ہوا تو ایک وہ چیز ہے جس کے اندھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہہ سکتا اسے اللہ علم اللہ نوز بیٹر باؤٹ اٹھ